ایم ایف نے ٹیوب ویل سارفین کے لیے بجل سبسیڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی ایف فرمیشن سے تقنیقی صدق کے مذاکرات میں وزارت تاونائی و وزارت خزانہ کے حکام کی میٹنگ آئی ایف کی رسکوز وزارت تاونائی و نیپرا کے درمیان تعاون و پیسلوں پر جلد عمل درامت کی بھی ہدایت پاکستان مسلم نون نے صبح سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی کر دی سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر بیمن کو نون لکھ سندھ کا صدر بنا دیا شاہ محمد شاہ نون لکھ سندھ کے نائب صدر مقرر بادابتہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا گردشی کرز کے باعث تے لوگ ایس کی کئی غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئی ہیں نگران وزارت تاونائی محمد علی کا انکشاف کہتے ہیں پاکستان کا انرجی سیکٹر گودش تک کچھ عرصے سے مشکلات سے گزرا ہے مشکلات کی وجہ انرجی سیکٹر کا گردشی کرزہ ہے ہم غیر یقینی صورتحال اور تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں نگران حکومت ان دونوں کو حل کرے گی غادہ پر اسرائیل کی عرشان حملے جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار سے تجاوز کر گئی غادہ میں زخمیوں کی غیر معاملی تعداد کو علاج کی سہولت فرام کرنے کے چیلنج کے سامنا حسپتالوں کے پاس صرف 45 گھنٹے کا این دن رہ گیا پی ٹی آئی کے باعث سیرمن شاہ محمد قلیشی کے سائفر کیس میں زمانت کے درخواب اور سماعت ایف آئی اے کے پرسیکیوٹر شاہ خاور کے معامل وکیل عدالت پیش عدالت ایف آئی اے پرسیکیوٹر کی عظم دستیابی کے باعث سماعت کل تک ملتبی کر دی ڈیرہ اسماعیل خان میں درازندہ کے علاقے میں آئل گیس کمپنی پر دیشنگردوں کا حملہ جیوٹیوپر معمور تو پولیس اہلکار شہید تین نے زخمی ہو گئے ایک اہلکار کی حالت تشویشناک پولیس کی مطابق لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال پر انتقل کر دیا گیا دیشنگردی کی نرسریوں کو تباہ کر کے ہی مکمل امن بحال ہوگا شہرمن پی باپس پارٹی بلاول فٹوزداری کی دیرہ اسماعیل خان میں دیشنگردی کی مضمت کہا دیشنگردوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشنگ پلان پر عمل کیا جائے ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والے مجرم ناقابل معافی ہیں نواز شریف سیلیکشن فیلڈ کلیر ہونے کے آس میں مجارہ پاکستان پر اتلے لارڈ لائف پلس والوں کو الیکشن نہیں سیلیکشن چاہیے پیو سوارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکٹری حسن مرتضا کا مری مورنزیب کے بیان پر ردیعمل کہا لیول پینگ فیلڈ اور الیکشن ڈیٹ مانگی جائے تو جواب نون لیگ کال سینٹر سے آتا ہے نواز شریف کو الیکشن لڑنا بھی ایک سوالی نشان ہے مزیراعظم بننا تو تور کی بات ہے چیئر مین پیپلس پارٹی بلاول پٹو زرداری کہتے ہیں مزیراعظمہ کمیدوار کوئی بھی شہری بن سکتا ہے لیکن آخری فیصلہ عوام کریں گے پوری امید ہوں اس وار پاکستان کا مزیراعظم لاہورت نہیں ہوگا بولے نواز شریف اور آس میں زرداری کے رابطے کی خبر پرانی ہے ہمارا رابطہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے گا پیپلس پارٹی اپنے بلبوتے اور اپنے منشور پر الیکشن لڑے گی پی ٹی آئی کا ملک پر سے قومی اور صوبائی سملیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان پی ٹی آئی کو اور کمیٹی کے علامیوں میں کہا تحریک انصاف ملک پر سے ہر حلکے میں اپنا عمود دیوار نامزد ترے گی چیئرمن پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں قوم کی قیادت کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کو قیادت رکھا گیا تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی تجوان امریکی محکمہ خارجہ ویدان پٹیل کہتے ہیں امریکہ کے توجہ پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات پر مرکوز ہے کسی امیدوار یا کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی انداز نہیں دے سکتے اور اسرائیلی وزیعظم بھی غازہ کی پٹی پر قبضے کی ہر دربی اور غمالی کی رہائی تک جمبندی کا امکان مسترد کر دیا اسرائیلی وزیعظم کہتے ہیں ہماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیلی غازہ پٹی کے غیر معینہ مدد کے لیے سلامتی کی مجموع ذمہ داری سمالے گا غازہ میں اس وقت تک جنگ مند نہیں ہوگی جب تک ہماس کے ہاتھوں یا غمالیوں کو رہانہ ہی کیا جاتا ایڈا ایڈا اپنی ملائز رکھیں خبر تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے